کھانا کھانے کے بعد گڑھ کھانے سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں جاننے کے بعد آپ بھی اس کو کھانے کی عادت بنا لیں گے کھانے کے بعد لوگوں کو میٹھا کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ کبھی کوئی میٹھائی کھا لیتے ہیں یا پھر چوکلیٹ کے شوقین لوگ چوکلیٹ کا استعمال کرتے ہیں مگر گھر کے بڑے اکثر کھانے کے فوری بعد گڑھ کا استعمال کرتے ہیں چاہے انہیں شگر یا کوئی اور مسئلہ لیکن گڑھ کھانا نہیں چھوڑتے لیکن اس کی وجہ کیا ہے آخر کھانے کے بعد گڑھ کھانے کو فائدہ مند کیوں سمجھا جاتا ہے وجہ گڑھ کھانے سے بدہزمی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیام جسم میں ہونے والی دیزابیت کو بڑھنے نہیں دیتا گڑھ کھانے سے خواتین کو مور سوئنگ کی پریشانی نہیں ہوتی یعنی دوران حمل اور دوران مہواری اچانک مور بگڑنے کی وجہ سے خواتین چڑچڑی ہو جاتی ہیں لیکن گڑھ میں موجود انسولیٹرز آپ کی بڑی مشکل آسان کر سکتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے بھی گڑھ کا استعمال فائدہ مند ہے ہر کھانے کے بعد گڑھ کھائیں اور وزن میں کمی پائیں جو لوگ دن رات محنت والا کام کرتے ہیں ان کے لیے گڑھ بہت اچھا انرجی فود ہے یعنی اب انرجی ڈرنک چھوڑیں اور گڑھ کا استعمال کریں آنکھوں کے بینائی کمزور ہونے سے بچانے کا ایک آسان طریقہ گڑھ کا استعمال ہے اور کھانے کے بعد اس لیے کیرٹینہ یعنی آنکھوں میں موجود حصہ بھی مضبوط ہو سکے جو کہ کسی بھی چیز کا شبیہ بنانے کا کام آتا ہے گڑھ فائدہ مند کیوں؟ گڑھ میں پوٹاشیام آئرن اور کلشیام دیگر منٹرلز پائے جاتے ہیں جو اس کو ہماری بڑی مشکل آسان کرنے میں مفید بناتا ہے اس کو گنے کے رس کو عبال کر تیار کیا جاتا ہے اور یہ چینی کے مقابلے میں کم ریفائن ہوتا ہے اس کے شگر کے مرض میں میٹھا کھانے کی خواہش گڑھ سے ضرور پوری ہو سکتی ہے مگر ہائی بلڈ پریشر یا ہائی شگر کے مریض اس کو بلکل نہ کھائیں